تو آج سوچار منتھن کے بعد چار ہم لوگ گھوشنائیں کرنے جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چار قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو اس مصیبت کے وقت میں کافی راحت ملے گی پہلی چیز ڈلی میں بہتر لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشنکارڈ ہے جن کے پاس راشنکارڈ ہے ان کو سرکار ہر مہینے پانچ کلو راشن دیتی ہے چار کلو گہوں ایک کلو چاول اس مہینے یہ پانچ کلو راشن جب دیتی ہے سرکار ہر مہینے تو ان سے تھوڑے بہت پیسے لیے جاتے ہیں اس مہینے یہ راشن ان کو فری دیا جا رہا ہے ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اس کے علاوہ پانچ کلو اور راشن کیندر سرکار سے پردھان منتری جی کی سکیم کے تحت اور دیا جا رہا ہے وہ بھی مفت دیا جا رہا ہے تو ہر راشنکارڈھاری کو دس کلو راشن اس مہینے مل رہا ہے جو کی مفت ہوگا پانچ کلو دلی سرکار کی طرف سے اور پانچ کلو کیندر سرکار کی طرف سے لیکن دلی میں کیول بہتر لاکھ راشنکارڈھاری ہیں یہ بہتر لاکھ کا کوٹہ کیندر سرکار نے ہر راجی کا ایک کوٹہ فکس کیا ہے کہ اتنی راشنکارڈھاری ہوں گے تو نئے راشنکارڈھاری ابھی نہیں بن سکتے لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو گریب ہیں ان کا راشنکارڈ نہیں بن پایا کیونکہ راشن کا کوٹہ ختم ہو گیا دلی کا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس راشنکارڈ نہیں ہے ان کو بھی دلی سرکار اب راشن دینے جا رہی ہے جو جو لوگ کہیں گے کہ ہم گریب ہیں ہمیں راشن چاہیے ان لوگوں کو راشن دیا جائے گا پچھلے سال بھی جب پہلی ویو آئی تھی ہم نے نون پی ڈی ایس والوں کو راشن دیا تھا جس طرح سے پچھلی بار دیا تھا اسی طرح سے اس بار بھی جن کے راشنکارڈ نہیں ہے ان لوگوں کو راشن دیا جائے گا یہ ایک دو دن کے اندر دو چار دن کے اندر یہ لاغو ہو جائے گا اور آپ کو راشن ملنا چال ہو جائے گا اس میں آپ کو کوئی انکم سیٹیفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے جو کہے گا میں گریب ہوں مجھے راشن چاہیے اس کو راشن دیا جائے گا دوسرے ایسے کئی لوگ ہیں جن لوگوں کی کرونا کی وجہ سے موت ہو گئی ان سبھی لوگوں سے ہماری سہانوبھوتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں جب اپنے کسی کی موت جاتی ہے تو پریوار کے اوپر اپنے اوپر کتنی بڑی گاز گرتی ہے آپ کے اس لاؤس کو اس کشتی کو ہم پورا تو نہیں کر سکتے لیکن اس مصیبت کے گھڑے میں آپ کو تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں تو ایسے ہر پریوار کو جن کے یہاں کرونا کی وجہ سے موت ہوئی ہے انہیں پچاس پچاس ہزار روپے کا معافضہ دیا جائے گا ایکس گریشے ایماؤنٹ معافضہ دیا جائے گا تیسرا ڈھائی ہزار روپے مہینے کی پینشن بھی شروع کی جائے گی اگر پتی کی موت ہوئی تو وہ پینشن پتنی کو ملے گی پتنی کی موت ہوئی تو وہ پینشن پتی کو ملے گی اگر کوئی ویکتی ویواہت نہیں تھا تو اس کے ماں باپ کو وہ پینشن ملے گی لیکن ڈھائی ہزار روپے اس پریوار کو ہر مہینے پینشن دی جائے گی جہاں جن کے پریوار میں کمانے والے ویکتی کی موت ہوئی ہے ایسے بچے جن کے دونوں ماں باپ کی موت ہو گئی ان دونوں ماں باپ کی چاہے کرونا سے موت ہوئی یا ایسے بھی پریوار ہو سکتے ہیں جس میں ایک پریوار ایک ماں باپ میں سے ایک پہلے سے ہی اس کی موت ہو چکی تھی اور جو دوسرے تھے ان کی اب کرونا سے موت ہو گئی مطلب دونوں میں سے ایک کی کم سے کم کرونا سے موت ہوئی اور بچے اب اناتھ ہو گئے ہیں ایسے میں ہر بچے کو ڈھائی ڈھائی ہزار روپے مہینہ دیا جائے گا پچیس سال کی عمر تک اور ان بچوں کی شکشہ فری کی جائے گی ان بچوں کو مفت شکشہ دلوائی جائے گی تو یہ ہم نے کافی سوچا کہ کس کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کی دلی کے لوگوں کی کرونا کی اس کٹھن پرستیتوں میں مدد کر سکتے ہیں یہ چار اہم قدم دلی سرکار اٹھا رہی ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر اس کو لاغو کر دیا جائے گا کیابینٹ سے اس کو پاس کرا دیا جائے گا آپ سوچ رہوں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اتنی بڑی بڑی گھوشنا ہے جو آج کی اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا چھ سال پہلے آپ لوگوں نے ایک ایماندار سرکار بنائی تھی پچھلے چھ سال میں ہم ہر سرکاری کام میں رشوت خوری بھی نہیں ہونے دیتے اس سے پیسہ بچاتے ہیں فجول خرچی بھی نہیں ہونے دیتے اس سے بھی پیسہ بچاتے ہیں لیکن پچھلے چار پانچ دن کے اندر ہم لوگوں نے میں نے میرے منتریوں نے میرے افسروں نے بیٹھ کے اس پہ کافی وچار میں منتھن کیا اور یہ دیکھا کہ کہاں کہاں سے اس وقت ہمارے لوگ مسیبت میں ہیں اس مسیبت میں اگر ہم اپنے لوگوں کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کیا فائدہ تو ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں سے ہم پیسہ بچا سکتے ہیں کن چیزوں سے پیسہ نکال سکتے ہیں ان سب چیزوں سے پیسہ نکال کے ہم یہ چار مہتوپون یوجنائے آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک ہی چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسیبت میں ہیں اس مسیبت کی گھڑی میں آپ جب بھی کبھی مسیبت میں ہوں گے آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے میرا فرض ہے کہ اگر آپ کبھی بھی مسیبت میں ہوں تو آپ کی مدد کروں میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ جو اتنی مشکل گھڑی ہمارے سامنے آئی ہے ہم سب مل کے ایک پریوار کی طرح دلی کے دو کروڑ لوگ ایک پریوار کی طرح اس کا مل کے مقابلہ کریں گے اور ہماری جیت اوشش ہوگی ہمارے ساتھ کھڑی ہمارے ساتھ کھڑی